شاہ صاحب اس پہ آپ بھی ذر روشن ڈال دیں گے کہ دنیا میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا آخرت میں اس کے لیے کیا سلسلہ ہے اگر غلطی کو اتائی ہو جائے مثلا مجھے پتا ہے اب شواہد یہی ہیں کہ اسی طرح ثبوت دوں مگر میں نے غلط فیصلہ دے دیا تو پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ غلط جانبوج کے دینا ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے ایک غلطی ہو گئی تو جو غلطی ہوتی ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے اور جو جانبوج کے فیصلہ دیے جاتا ہے غلط اس کا حکم اور ہوتا ہے پھر وہ آدمی اگر اس سے طوبت آئے پہ ہوتا ہے ایک آدمی ہے آگے اس سے فیصلہ غلط دے دیا سزا اس کو ہو گئی جو ہے نا تو اب اس کو سزا ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا فیصلہ غلط ہے اب یہ قاضی کو سزا نہیں ہوگی جو نا اس کی پلٹ کے اس کو سزا دیں کہ اس نے غلط فیصلہ دیا تھا یہ نہیں ہوگا لیکن یہ دنیا کا نظام ہے اگر وہ قاضی نے جانبوج کے ایسا کیا تھا تو وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور وہ جان رہا ہے تو وہ ضرور اس سے باز پس کرے گا کہ تُو نے میرے بندے کے خلاف جانبوج کے یہ غلط فیصلہ کیوں دیا تھا اور ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی تو ہوتی رہتی ہے آدمی سے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کبائر سے بچو تو تم کبائر سے بچو تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں یہ میں تمہیں ویسی ماف کروں اب اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین ماف کرنے والا ہے اور ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو گناہگار بندے ہیں ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے ان کو پوری انسانی تقریم جو ہے نا وہ دینی چاہیے کیا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے اس نے یہ خطا کی ہے تو ہم ہمارے دل میں اس کا مقام نیچے گر گیا ہے وہ پست ہو گیا ہے اب ہم اس کو کی طرف دیکھتے ہیں تو سخت نظروں سے دیکھتے ہیں نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں یعنی گناہ برا جانے گناہ برا ہے گناہ گار برا کام کیا اس نے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے جو بخارشی میں وہ عدیشی میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے سو قتل کیے تھے نینانوے قتل کیے تھے تو سو ہو گئے وہ سو پورے کر دیئے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا توبہ کرنے کا کہ میرا اللہ میرے یہ گناہ کسی طریقے سے معاف فرما دے وہ جذبہ موجود تھا سو قتل مفتی کا تھا یہ بھی ہو گیا تو اب وہ اس نے سو قتل کر دیئے سو قتل اس نے کر دیئے لیکن جذبہ اس کے اندر موجود ہے اب اس جذبے کو جب تولا گیا ان گناہوں کے مقابلے میں تو پتہ اللہ وہ جذبہ خوف یا اس کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے وہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کا کم تھا تو لہذا اس کی بخشی جھو گیا